ڈیمولیشن کے ویڈیو کے بعد سلو موشن میں اس سممند جانکاری دیکھتے جائیں یہ بیلڈنگ اب دھراشاہی ہو چکی ہے آئیے اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں جلدی جلدی آس پاس کی پچاس سے زیادہ امارتیں پوری طرح دھول سے پٹ گئی تھی پانچ کی دو سوسائٹی میں چار دیواری چھتگرست ہوئی ہے پریدہ باد فلائی اوور تک جہاں کافی دور ہے وہاں پر آواز پہنچی ساٹھ سے اسی ہزار ٹن ملبائی کھٹا ہو گیا ہے بجلی کی سپلائی شروع کی جا رہی ہے اور ابھی سات بجے قریبی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت مل رہی ہے پانی کا چھڑکا ہو رہا ہے اسے مشین کی ذریعے کیا جا رہا ہے اور دھول ہٹانے کا کام بھی مشین سے ہو رہا ہے یہ لگتار دو دن تک جاری رہے گا پوری طرح سے ملبہ ہٹانے میں لگ بک تین مہینے لگیں گے ملبے کا زیادہ تر حصہ یہیں استعمال ہوگا کچھ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا دراصل 32 اور 39 منزل کی یہ دونوں عمارتیں تھیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ اوپر کی تین منزلوں میں کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا گیا کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا گیا اس وجہ سے آس پاس کی عمارتوں کو زیادہ نقصان ہونے سے بج گیا دو ہزار نو میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب سپورٹیک نے نویڈا پرادی کران کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کو اس جگہ پر بنا دیا تھا جو وہاں کی سوسائٹی میں ایک طرح سے ایسا ایریا تھا جو کہ ریزرڈ ایریا تھا جو کہ گرین ایریا تھا جہاں پہ صرف پیڑ ہونے چاہیے تھے اپیکس کین ٹاور نام دیا گیا تھا اس کا ریسیڈنس ویل فیر اسوسییشن کا ماننا ہے کہ یہ دونوں ٹاور ان کی سوسائٹی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں اور اس جگہ پر ہیں جہاں گرین بیلٹ بتایا گیا تھا آر ڈبلو اے یعنی ریسیڈنس ویل فیر اسوسییشن جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے جنرل سیکریٹری پنکج ورما جو ہیں انہیں اس معاملے میں بڑا اگرنئی رول نبھایا اور کہتے ہیں کہ اب وہاں پر پھر سے گرین بیلٹ ہی استعبت کیا جائے گا پیڑ پھر سے لگائے جائیں گے ائر کالیٹی انڈیکس کی بات کریں یا ہوا کے پردوشن تو اس کے لیے اتر پردیش سرکار نے چھے الگ الگ مشینیں لگائی گئی ہیں یہ اکتیس اگست تک لگتار کام کرتی رہیں گی روزانہ دس بجے وائیو پردوشن کی جانکاری سارجونک بھی کی جائے گی اب بات کریں کہ سواست کو لے کے کیا معاملہ ہے تو ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں کے اس تھانی لوگوں کی صحت کی جانچ کر رہی ہے شنیوار کو یہ جانچ ہوئی تھی یعنی کی کل اور ڈاکٹر نے آس پاس کے پچاس ایسے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا جن کو کی پلمنری فنکشن ٹیسٹ کرنا آوشک ہے یعنی کی پی ایف ٹی اب بودوار کو پھر سے ایک بار اس کی جانچ ہوگی ان لوگوں کی اور تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس سے کیا ان کے لنگز پر ان کے فیفروں پر اثر پڑا ہے آس پاس کے لوگوں کو یہ صلاح دی گئی ہے کہ پنچانوے این نائنٹیفائیف ماس جو ہے اس کو پہنے رہے ہیں آس پاس کے اسپتال میں بیڈ بھی آرکھ چھت کر دیے گئے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کل پیسوں کا کتنا معاملہ تھا سو یہ نو سو تیتیس روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اگر مانا جائے تو ساڑھے سات لاکھ اسکوائر فٹ پر یہ پورا کنسٹرکشن تھا اور اس کی لاغت لگ بگ ستر کروڑ روپیہ ہوتی ہے ایک سو تین میٹر کی ایک کل لمبائیہ ہونچائی تھی اور دوسری جو ٹاور تھا اس کی سنتینوے میٹر تھی ڈیمولیشن کی جو لاغت ہے وہ دو سو سٹھ سٹھ روپے پرتیس کوائر فٹ یعنی لگ بگ بیس کروڑ کی ہوگی اس راشی کو پانچ کروڑ روپے سپر ٹیک نے دے دیے ہیں اور پندرہ کروڑ روپے ملوہ بیچ کر اکھٹا کیے جائیں گے اس میں پچپن ہزار ٹن ملوہ یا ساٹھ ہزار ٹن ملوہ ہونے کی امید ہے اس میں چار ہزار ٹن اسٹیل بھی ہوگا ایڈیفیس انجینئرنگ جو کی کمپنی ہے جس نے اس کو گرایا ہے اس نے سو کروڑ روپے کا اس کا انشورنس بھی کرایا ہے ستیش سو کلو گرام ویس فو ٹک کا استعمال ہوا ہے جسے پلول سے منگایا گیا تھا وارٹر فال ایمپلازن تقنیق کا استعمال کر کے یہ بلڈنگ اٹھائی گئی ہے ملوہ اٹھانے میں تین ہزار ٹرک لگیں گے چیتن دتا نے بٹن دبایا تھا جس سے یہ بلڈنگ گری ہے اس ٹوین ٹاور میں اب اس کی سمجھتے ہیں کہ کمپنی کو کتنا لاز کیا کیسا ہوا تو اس ٹوین ٹاور میں ٹری بی ایچ کے کے اپارٹمنٹ کی ایک اپارٹمنٹ کی لاغت لگ بگ لگ بگ سوا کروڑ روپے تھی اور اس میں نو سو پندرہ ایسے فلیٹ تھے جو کی کل لاغت دیکھا جائے تو بارہ سو کروڑ روپے ہوتی اگر وہ بیچ پاتے نو سو پندرہ میں سے وہ چھ سو تیتیس سکس ہنڈرڈ این تھرٹی تھری آؤٹ آف نائن ہنڈرڈ این ففٹین بک ہو چکے تھے جسے لوگوں نے خرید لیا تھا اب اس کے فلسوہ روپ جو ہوا کمپنی کو ایک سو اسی کروڑ روپے اکھٹا ہو گیا تھا یعنی نو سو پندرہ فلیٹ میں سے چھ سو تیتیس بیچ کر یا بک کر کے کم سے کم ایک سو اسی کروڑ روپے کمپنی نے اکھٹا کر لیے تھے اب یہ رقم جو ہے آدیش کے انوصار بارہ پرسنٹ بیاج کے ساتھ لوٹانی ہوگی کمپنی کو سپر ٹیک کو آرکی اروڑا اس کمپنی کے مالک ہیں اگست دوہزار اکیس یعنی پچھلے سال اس کے دھراشائی کر دینے کے سپریم کورٹ سے آدیش ہوئے تھے ایک لمبی لڑائی جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چلتی رہی ریسیڈنٹ ویل فیر اسوسییشن اور سوپر ٹیک کے بیج میں دوستوں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا